پارلیمنٹ اور عدلیہ مدد مقابل ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال بھی پارلیمنٹ اور عدلیہ مدد مقابل آگئے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف سپریم کورڈ میں سماعت ہو رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر ادا بندیال کی سربراہی آٹھ رکنی لارجر بینچ جس میں جسٹس اجازال احسن جسٹس منیب اختر جسٹس مظاہر نکوی جسٹس محمد علی مظہر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن ازہر وزنیب اور جسٹس شاہد وحید شامل حکمران اتحادی جماعتوں نے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف سماعت کے لیے بنائے گئے سپریم کورڈ کے بینچ کو مسترد کر دیا اس بینچ پر ان کا یہ ادراز ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سے کوئی جج بینچ میں شامل نہیں کیا گیا اتحادی جماعتوں کا کہنا تھا کہ پارلیمان کا اختیار چھیلے اس کے دستوری دائرہ کار میں مداخلت کی کوشش کی مزاہمت کی جائے سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل کے تحت سو موڈو نوٹس لینے کا حیار اب آرہ عدلیہ کے تین سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا جیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار محدود ہوگا بینچوں کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی یہ سارا معاملہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن التوا کے حوالے سے سپریم کورڈ کے فیصلے سے شروع ہوا وفا کی حکومت نے پنجاب میں الیکشن کے لیے سپریم کورڈ کے حکم کے مطابق دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے فرنڈ جاری نہیں سپریم کورڈ نے اٹارنی جرنل، گورنر سٹیٹ بینک، سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے تمام افسران کو طلب کر لیا ہے عدلیہ اور پارلیمان کی اس کشم کشمے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے پنجاب اور خیبر پرتونخواہ میں الیکشن کے لیے فنڈز دینے کا بل مسترد کر دیا ہے اجلاس میں وزارت خزانہ نے پنجاب میں اتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی سے معذرت کی ہے موجودہ حال آپ نے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے آئینی اور سیاسی بہران شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں موسیقی